اسلام علیکم فرینڈز انسٹنٹ گیزر کو لے کر ایک عام کمپلین ہے کہ ہمارا گیزر بلکل کام نہیں کرتا تو اس میں اگر آپ چند چیزوں کا خیال رکھ لیں تو آپ کا گیزر کسی بھی مسئلے کے بغیر بلکل پرفیکٹ کام کرے گا جس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے انسٹنٹ گیزر لگوایا ہوا ہے تو اپنے گھر کے جتنے واش روم کے شاور کے مکسر ہیں ان کو ہر وقت بند رکھیں اگر وہ کھلے ہوں گے تو تھنڈا اور گرم پانی مکس ہوگا اور گیزر ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پانی کی ٹینکی میں پانی کا لیول کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا پریشر بھی کام ہوگا اور اس صورت میں بھی گیزر ٹھیک سے کام نہیں کرے گا تیسری صورت میں گھر میں لگی ٹوٹیوں کی جالیوں میں کچرا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پانی کے فلو میں رکاوٹ ہوگی اس صورت میں بھی گیزر ٹھیک سے کام نہیں کرے گا اس کے بعد کسی بھی گیزر کے وارٹر انلٹ میں اس جگہ پہ ایک جالی لگی ہوتی ہے یہ بھی بند ہو سکتی ہے اسے بھی یہاں سے نکال کے آپ کو واش کر لینا چاہیے واش کر کے دوبارہ لگانے سے گیزر کا فلو ٹھیک ہو جائے گا اس کی وجہ سے بھی گیزر کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے کیونکہ اگر جالی بند ہوگی پانی کا پریشر آگے کم جائے گا اور پانی کے پریشر سے اس کا میگنٹ اوپر نہیں اٹھے گا اور میگنٹ سینسر گیزر کو آن نہیں کر پائے گا اگر آپ کے گیزر میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں اور پھر بھی گیزر آن نہیں ہوتا تو پھر اس کا مایکرو سوچ خراب ہو سکتا ہے جو پانی کے بھاؤ کے ٹھیک ہونے کے باوجود گیزر کو آن نہیں کرواتا گیزر کے سارے پارٹس کو الگ الگ چیک کرنے کی ویڈیو آلریڈی چینل پر موجود ہے وہ بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اپنا اور اپنوں کا خیار رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ